اسلام علیکم میں ہوں نومان بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ناظرین اکرام دو تین اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہ رہا تھا ایک تو کل ایک خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بشاور کے اندر جو ایک ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو ہے وہ برہ راست سپریم کورٹ سے تحفظ مانگا ہے اور ان کا جو کل کا جلسہ تھا چرصدہ کا تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات دورائی اور سپریم کورٹ کو انہوں نے برہ راست جو ہے وہ اس معاملے میں مداخلت کے لیے بلایا اور ان سے تحفظ مانگا تو اس حوالے سے جو کیپی کے وزیراعالہ ہیں محمود خان انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم جو اگلا ہمارا مارچ ہوگا اس میں اگر خان صاحب اجازت دیں تو ہم فورس استعمال کریں گے تو یہ بہت اہم باتیں ہیں جو میں نے پہلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اداروں کو جو ہے وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور اداروں سے تحفظ مانگ رہے ہیں تو وہ بات سچ ثابت ہوئی ہے اور خان صاحب پہلے تو انہوں نے نیوٹرلز جو ہے ہمارے ان کو انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے اس میں درمیان جو ہے وہ مداخلت کرے اور معاملات جو ہے وہ درست کرے لیکن نیوٹرل چونکہ وہ نیوٹرل رہے ہیں تو اب خان صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا سارا فوکس اس چیز پر ہے کہ سپریم کورٹ ہمارا تعفض کرے ہم اجازت دے لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ابھی تک اس نے فیصلہ تو نہیں دیا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں خود جو ہے وہ انوالب نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ خان صاحب کی مدد کی اور ان کو تعفض بھی دیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ پرامن جلسہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر جو بگاڑ پیدا ہوا وہاں پر جو فساد ہوا وہاں پر جو مسئلے بنے اور لڑائی ہوئی اور جتنی بھی وہاں پر دنگا فساد ہوا سب کا جو نیگٹیوٹی ہے وہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر گئی ہے تو اب کورٹ جو ہے وہ اس چیز پر سوچے گی کہ ہمیں جو ہے اس چیز کا اجازت دینی چاہیے نہیں جانے چاہیے لیکن ابھی تک یہ فیصلہ جو ہے یہ پینڈنگ ہے اور یہ معاملہ آگے جائے گا اس کے ساتھ جو اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھے ہم نے پہلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ ایک بہت ہی ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ تحفظات تھے کہ ہمارے کارکنان جو ہے اس تعداد میں نہیں نکلے ہیں ظاہر ہے کہ کراچی جنوبی پنجاب اور پنجاب میں سے تو بالکل ہی لوگ جو ہے وہ انہوں نے شرکت نہیں کی اور کوچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلدستان مدیگر جو ہمارے علاقے ہیں وہاں سے اس قسم کی جو ایک توقع کی جا رہی تھی کہ کارکنان نکلیں گے وہ کارکنان وہاں تک نہیں پہنچے جس پر پارٹی کی جو قیدت ہے وہ پشاور میں بیٹھ گئی تو سارے جو مرکزی رہنماں ہیں وہ پشاور کے اندر تھے تو جس پر خان صاحب نے برمی کا اظہار کیا اور انہوں نے فیل فور جو اپنے حلقوں میں جانے کے لیے رہنماں کو کہا کہ آپ جائیں اور کارکنان کو متحرک کریں اب خان صاحب کا جو الٹیمیٹم تھا چھے دن کا حقیقی مارچ کے حوالے سے جو انہوں نے ڈیلے کیا تھا اور دوبارہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھے دن کے بعد آئیں گے تو ابھی تک اس میں ایک دن باقی ہے تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی سامنے آئیں گے اور خان صاحب نے بھی تک کیا فیصلہ کرتے ہیں بہرحال کوٹ کا فیصلے کے اوپر پورے قوم کی نظریں ہیں کہ کوٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور کوٹ کیا خان صاحب کو ریلیف دیتی ہے تحفظ دیتی ہے اور انہیں جو لانگ مارچہ وہ کرنے کا اجازت دیتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کبھی بھی سپریم کوٹ اپنے اوپر یہ ملبا نہیں اٹھائے گی کیونکہ ایک مرتبہ جب اجازت دیتی ہے تو پھر انہوں نے بھی پاس نہیں رکھا اور پورمن نہیں رکھا اتجاج کو جس میں ظاہر حلقتیں بھی ہوئی ہیں اور بھی ایک بدنظمی کی جو صورت بن گئی تھی اس پر سپریم کوٹ جو پر بہت زیادہ نیگٹیویٹی گئی ہے جس پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ان کو بھی تکلیف ہے اور جو کارکنان کا معاملہ ہے ظاہر ہے کہ خان صاحب خود بھی پریشان ہے کہ ایک دم سے ان کی پپولیٹی میں کیسے ایک قسم کا بستی میں جا رہی ہے اور کارکنان نہ آنے کی وجہ کیا ہے تو بہت سارے لوگ اس پر مختلف اراد جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں تو آج کی جو ہماری جتنی بھی خبریں ہوگی یا ڈیویلپنٹ ہوگی اس کے لیے ہم علیہ در سے ویلوگ بنائیں گے اب تک کے لیتنے دمان بھٹا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ